کامیاب کون ہے؟ سوال میں کرتا ہوں کامیاب کون ہے؟ دنیا کی بڑی فکر ہم کو لگی ہوئی ہے بڑی فکر ہم کو لگی ہوئی ہے سبحان اللہ کبھی فکر ہمیں یہ لگی رہتی ہے میں تو فکر کرنے والوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھتا ہوں آدمی شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے آئینے کے سامنے ایک نکتہ اگر آ گیا فکر ہے میرا چہرہ بدل رہا ہے رنگ ذرا کم ہو گیا چار لوگوں نے کہہ دیا کیا آپ کا چہرہ ڈارک ہو گیا ہے فکر شروع ہو گئی بال سفید ہونے شروع ہو گئے آدمی کو فکر شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی بیماری لگ گئی آدمی کو فکر شروع ہو جاتی ہے تجارت میں ذرا کمزوری آ گئی آدمی کو فکر شروع ہو جاتی ہے کونسی کونسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کیا ہمیں فکر ہے اگر نہیں ہے اللہ تو گوا رہنا آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے مجھے جو کچھ میں نے کیا ہے سبحان اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے حدیث آتی ہے ما منکم من احد تم میں سے ہر ایک سے اللہ خود بات کرے گا اللہ اکبر ما بینہو و بین اللہ ترجمان ما بینہو و بین اللہ ترجمان کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا اس کے اور اللہ کے بیچ میں سوال اللہ ضرور کرے گا ایک دن مجھے کھڑا اگر ہمارے ذہنوں میں مانئے آخرت کی فکر بیٹھ گئی اور یہ بیٹھ گیا یہ ساری جو زندگیاں ہیں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ ساری زندگیاں عارضی ہیں ختم ہونے والی ہیں بار بار قرآن کہتا ہے یہ دھوکہ ہے اللہ اکبر تو ہم ہماری ساری محنت لگائیں گے آخرت کے لئے بنائیں گے آخرت ہم اپنی کیا ہو جائے گا اس ہندوستان میں کچھ نہیں ہوگا یہ دنیا ہی عارضی ہے یہ دنیا ہی عارضی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو بھیجا جنگ میں بھیجنے سے پہلے خط لکھے وہ سامنے والے بادشاہ کو خط میں یہ لکھا ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہوں جو موت کو ایسے چاہتی ہے جیسے تم زندگی کو چاہتے ہو یہ صحابہ کی خصوصیت ہے کبھی ڈرتے نہیں تھے موت سے کبھی موت سے کبھی بھی کسی مرحلے میں نہیں ڈرتے تھے ہمیں ڈرنا بھی نہیں ہے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ عارضی زندگی ہے عارضی زندگی ہے سبحان اللہ